السلام علیکم ناظرین جب سے عرشت شریف صاحب کا قتل ہوا ہے کینیا میں اس کے بعد سے جتنی بھی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں ان کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ سامنے آئی ہے وہ ساری چیزیں اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس اگر آپ دیکھیں اور انٹیریر منیشٹر رانہ سناؤلہ کی پریس کانفرنس دیکھیں تو یہ سب چیزیں ایک طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو عرشت شریف صاحب کو ملک سے باہر بھیجا گیا تھا پھر وہاں سے کینیا بھیجا گیا تھا پھر کینیا میں جو ان کے میزبان تھے وہ سارا جو بھی ہوشت تھا اس چیز کا وہ سلمان اقبال تھا جو کہ اے آر وائے کا مالک ہے اور اے آر وائے کا نام اس سے جوڑا جا رہا تھا اور پھر آگے جو تحقیقات سامنے آئیں جیسا کہ کامران شاہد صاحب نے عرشت شریف کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ لیک کی اور اس کے حوالے سے ڈیٹیز دیں ان کی ڈیٹ باڈی کی پکچرز وغیرہ دکھائیں تو ان سب چیزوں سے یہ چیز ثابت ہوتی تھی کہ عرشت شریف کو تین گھنٹے پہلے سے اغواہ کر لیا گیا تھا ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا تھا اور اس کے بعد ان کی موت واقع ہوئی تھی اور جو ان کو مارا بھی گیا وہ بھی ایک ٹارگٹ کا نتیجہ ہے تو ٹارگٹ کے لنک کر کے ماری گئی ہے تو لیکن جس وقت عرشت شریف کی موت ہوئی تو اس وقت ان کے ساتھ جو دو لوگ موجود تھے ان کا تعلق اے آر وائے سے سلمان اقبال صاحب سے جوڑا جاتا ہے تو اس لیے اس چیز کا الزام سارا اے آر وائے کے اوپر جا رہا تھا کہ اس قتل کے پیچھے کسی نہ کسی طرح سے اے آر وائے یا اس سے منسلک کوئی لوگ ہیں جو کہ اس کے پیچھے ملوث ہیں اور ڈی جی آئی سائی نے بھی کہا کہ اے آر وائے کے مالک سلمان اقبال کو پاکستان لاؤ کے اس سے تفتیش کی جانی چاہیے اور چیزیں سامنے آ جائیں گی تو اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ باقی جو نیوز چینلز تھے ان کی ٹیمز بھی گئی ہوئی تھی کینیا وہاں پہ چیزیں دکھا رہی تھی اور جب اے آر وائے پہ پریشر پڑا کہ آپ کی ٹیم کیوں نہیں جاری تو پھر اے آر وائے نے بھی اکراو لسن صاحب کو در بیج دیا اور انہوں نے بھی جا کے وہ جو دو تین گولیوں کے خول تلاش کرنے والا وہ سارا کیا سسٹم اس کے بعد سوشل میڈیا پہ اور الگ سے میمز بن گئی اب وہ یہ رہا تھا کہ بات ساری اے آر وائے کے اوپر آ رہی تھی تو کل اے آر وائے ٹی وی چینل پہ لندن میں ایک بندے کا انٹرویو کیا گیا اس کا انٹرویو اے آر وائے نے چلایا اس بندے کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ مسلم لیگ نون کا سپوکس پرسن ہے پچھلے پانچ سال سے اور بیس سال سے مسلم لیگ نون میں ہے اور اے آر وائے نے اس کو بہت ہی اہم مسلم لیگ کا رہنما کہہ کے اس کے نام سے بیانات اس کے چلائے اور اس بندے نے یہ الزام لگایا کہ اس کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی تھی اور نواز شریف نے اس کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ آپ شوٹر مہیا کریں عمران خان اور عرشت شریف کو مارنے کے لیے تو اس نے کہا کہ میں نے اس چیز کا انکار کر دیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہم اس کا کوئی انتظام خود کر لیں گے تو اس کا کہنا تھا کہ عرشت شریف کی قتل کی جو بھی ساری پلاننگ ہے وہ لندن میں کی گئی ہے اور یہ نواز شریف اس کے پیچھے ہے اور اس بندے کا کہنا تھا کہ میں مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتا ہوں اور میں اس کا سپوکس پرسن ہوں پانچ سال سے مسلم لیگ نون لندن کا اب اس کے بعد یہ ویڈیو جو ہے ای آر وائی نے بہت زیادہ چلائی اپنے ٹی وی چینل پہ ای آر وائی کے انکرز نے اس پہ کل شو کیے اور اس کو ایک بہت بڑا ہوا بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ہم نے دیکھا یہ زیادہ ٹائم چلی نہیں ہے چیز اگلے ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ چیز ایک تانسے پھوس ہو گئی اگر آپ دیکھیں تو جو ای آر وائی کے اپنے انکرز تھے جن کو شاید چینل کی انتظامیہ کی طرف سے مجبور کیا گیا تھا کہ آج کے پروگرامز آپ نے اس کے اوپر کرنے تو وہ بھی بہت محتاط نظر آئے پروگرام کرتے ہوئے ایسے انکرز جو کہ بلکل انٹی پی ایم ایلین ہیں یا نواز خاندان کے بہت خلاف ہیں وہ بھی شو کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس بندے کو آج سے پہلے نہیں دیکھا کہ اس کی مسلم لی قنون میں کیا حیثیت ہے یہ کون بندہ ہے اس سے پہلے ہم نے میڈیا میں نہیں دیکھا اور وہ بندہ بلکل نیا تھا سید تصنیم حیدر اس کا نام تھا اور وہ کل ہی خبروں میں نظر آیا اے آر وائی چینل پر ہی نظر آیا میں نے کوشش کی میں ذرا اس کی فیس بک پروفائل چکھ کروں اس کا کہنا تھا کہ اس کی انواز شیف سے ملاقات ہوئی تھی جولائی میں اور سبتمبر میں اور پھر اکتوبر میں اور اس حوالے سے انواز شیف نے اس کو اداعیت دی دی کہ آپ شوٹر معیہ کریں اور عمران خان اور عرشت شریف کو اپنے راستے سے اٹھانا ہے تو میں نے اس کی پروفائل تھوڑی سی چیک کرنے کی کوشش کی کہ یہ اگر مسلم لی قنون لندن کا سپوکس پرسن تھا تو کہیں تو یہ منشن کیا ہوگا اگر آپ اس کی فیس بک کی پروفائل دیکھیں تو اس نے سب سے اوپر پیش کیا ہوئے جو اپنی ڈسکرپشن میں لکھا ہوئے وہ اس نے لکھا ہوئے چیرمن انجمن صداد یعنی یہ کوئی وہاں پہ تنظیم لندن کی یہ چیرمن ہے یہ اس کا چیرمن ہے انجمن صداد کے نام سے کوئی تنظیم ہے صداد کی جو کہ مذہبی طرز کی نام سے جیسے معلوم ہے کہ تنظیم ہے یا اس کا چیرمن ہے اس نے کہیں سے بھی کوئی یہ چیز منشن نہیں کی بھی کہ میں مسلم لی قنون کا سپوکس پرسن ہوں اچھا اب چلیں ہو سکتا ہے مسلم لی قنون نے اس کو نکال دیا ہو اس کے انکار کے بعد ایک دو مہینے پہلے تو میں اس کی پروفائل پر نیچے چلا گیا کچھ چھ سات مہینے تک پیچھے چلا گیا اس کی پروفائل پر اور میں نے دیکھا جس وقت امنان خان صاحب کی حکومت ہٹ رہی تھی پی ڈی ایم کے ٹائم میں اس وقت کی بھی اگر آپ اس کی پوشٹیں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس کی پروفائل میں کہیں پہ بھی کسی بھی پوشٹ کے ساتھ یہ چیز منشن نہیں ہے یہ ایک ٹک ٹاکر ہے بیسکلی اس کی آپ دیکھیں ٹک ٹاکس بنی بھی ہے بے شمار کہیں بھی یہ چیز منشن نہیں ہے کہ یہ مسلمی قنون کا سپوکس پرسن ہے چاہے لندن کا چاہے کسی بھی ملکہ یہ کہیں کا بھی سپوکس پرسن نہیں منشن ہر جگہ جو اس نے اپنے نام کے ساتھ منشن کیا ہوئے اپنا عہدہ وہ یہ منشن کیا ہوئے چیرمن انجمن سعداد برطانیہ اس کا یہی عہدہ یہ ہر جگہ دکھا رہا ہے یہی لکھا ہوئے ہر جگہ اور ایک انٹرویو بھی آ گیا ہے اس کا جس میں وہ کہہ رہا ہے مجھے نوٹیفیکیشن ملا تھا لیکن وہ مجھ سے گھوم گیا ہے تو میں ڈونڈوں گا ڈونڈ کے آپ کو دکھا دوں گا ایک یوٹیوب چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے کہ نوٹیفیکیشن جو نون لیگ نے میرے نام کا ایشو کیا تھا وہ گھوم آوا ہے مجھ سے مل گیا تو میں وہ آپ کو دے دوں گا تو اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں اب آپ چلے جائیں آج سے چھ سات مہینے پہلے اس کی پروفائل پر چلے جائیں تو وہ پوسٹیں کیا کر رہا ہے اس ٹائم پر جس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہٹانے کے لیے ووٹنگ ہو رہی تھی تو چودری پرویز علائی ہنگامہ ہوا تھا جس میں چودری پرویز علائی کیا وہ بازو وغیرہ بھی سارا ہوا تھا وہ پٹی بان کے آگے تھے وہ سارا ہوا تھا موں بے ماس لگا لیا تھا تو یہ اس وقت ویڈیو بنا کے کیا کہہ رہا ہے اگر یہ مسلم لگ نون کا سپوکس پرسن ہے تو اس کا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ مسلم لگ نون کا بیانیہ یہ آگے پہنچاتا عوام تک لیکن یہ کیا ویڈیو بنا کے کہہ رہا ہے آپ خود دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چودری پرویز علائی صاحب نے جڑی زیادتی انہا کیتی ہے اور آئین شکنی جڑی کیتی گئی جمہوری طورتیں اسی کوئی بھی انہوں کو مچو کوئی بندہ بھی انہوں اسی اکسیپ کرنے دیار نہیں اور اسی جنہیں بھی بیٹھے ہیں سارے اہلیانے گجرا کے تھے بیٹھے ہیں اور اسی اس چیز دی پور زور مضمت کرنے ہاں اور اسی کہنے ہاں جناب سارے انہوں دالتہ انہوں کہنے ہاں کہ جناب انہوں فیصلہ کیتا جائے اور چودری صاحب انہوں دوبارہ کرائے جائے کیونکہ وہ جتے سان اس مارک اٹھائی لڑائی دیو جانا وہاں دا بازو ٹوٹیا اور اس وقت وہ ووٹنگ سے ہی نہیں ہوئی انہوں نے صرف اور صرف وزیر ایالہ پر ویز لائی وزیر ایالہ وزیر ایالہ وزیر ایالہ سیاس لیکشنوں نہیں مندے اسی اس لیکشنوں نہیں مندے یہ بلکل غلط لیکشن ہے کوئی سرہ سر اس بندے لے کوئی لیکشنوں مندنوں تیار نہیں بلکل اسی اس پور زور پھیر مضمت کرنے ہاں چودری صاحب وزیر ایالہ نے اور الیکشن دوبارہ کرائے جان اور چودری صاحب نے دوبارہ جڑا سمبلش لے آکے تو یہ کھڑا کیسا جائے اور ووٹنگ ہوئے گوڑ 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 یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ اس چیز کی مضمت کرتے ہیں جو پرویز لائی صاحب کے ساتھ ہوا دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے ہم پرویز لائی کے ساتھ کھڑیں جو وزیر ایالہ ہے وہ تو پرویز لائی کو ہی بننا چاہیے اور ہم اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں اب اگر یہ بندہ مسلم لگ نون کا سپوکس پرسن ہے تو یہ آج سے ساتھ مہینے پہلے پرویز لائی یا پی ٹی آئی کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے ان کے بیانیوں کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے اس کی اب پروفائل اگر چیک کرتے رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا سپوکس پرسن ہے ہاں کئی جگہ پہ اس نے پی ٹی آئی سے بھی اختلافات کیے ہیں لیکن مسلم لگ نون سے تو یہ کھل کے اختلافات کرتا ہے اپنی پروفائل سے اور تقریبا میں پچھلے ساتھ آٹھ مہینے کی اس کی پروفائل دیکھی ہے تو موشلی اس نے مسلم لگ نون کی پولیسی سے اختلاف کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے جو اپنا ریجیم چینج کا امریکی سازش کا ایک بیانیاں بنایا تھا یہ اس پہ ویڈیوز بنا کے ڈال رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف جب ووٹنگ ہو رہی تھی اور یہ عمران خان کو ہٹانا چاہتے تھے تو امریکہ اور ان کے پیچھے فلانے فلانے ملک تھے وہ نظرے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے عمران خان نے سب کو ایکسپوس کر دیا آج کے جو پاکستانی عدم اعتماد کے الیکشن پہ پوری دنیا کی نظر تھی جو بائیڈن امریکہ سے دیکھ رہا تھا بورس جانسن دیکھ رہا تھا سعودیہ والے دیکھ رہے تھے پوٹن دیکھ رہا تھا بھارت دیکھ رہا تھا یا پھر یہ ویڈیو بنا کے آرمی سے کہہ رہا ہے کہ عمران خان اتنا بڑا لیڈر ہے اور اس نے الزامات لگائے ہیں تو یہ جتنے بھی غدار ہیں ان کو پکڑیں اور ان کو پھانسی پہ لگائیں اس کی پوچھنے کر رہے ہیں تو اگر یہ مسلم لگ نون کا سپوکس پرسن تھا تو یہ مسلم لگ نون کا بیانی ہے کیوں نہیں عوام تک پہنچا رہا تھا یا اپنی پروفائل پہ شیئر کر رہا تھا کچھ ایسی پکچرز موجود ہیں جو کہ اس کی مسلم لگ نون کے عوض داروں کے ساتھ ہیں یا اس طرح ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ایک ویڈیو میں یہ ہاتھ ملاتا وہ گزر رہا ہے اور کچھ پکچرز ایسی ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوگے سیلفی لینے کی کوشش کر رہا ہے پیچھے کھڑا ہے سائیڈ میں کھڑا ہے تو اس کے حوالے سے بھی جو مسلم لگ نون کے برطانیہ کے رہنمائے ناصر برد انہوں نے ایک ویڈیو بنا کے بتا دیا کہ ایک جو ویڈیو ہے جس میں وہ نواز شریف سے ہاتھ ملا رہا ہے وہ عید کے موقع کی ہے کہ عید کی نماز کا ٹائم تھا تو جو لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے نواز شریف کے آفیس کے تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ان سب کو بلانے نماز کے لئے اندر تو جب عید کی نماز ہوئی سب لوگ آ گئے جب دفتر کے باہر آپ دیکھتے ہیں آفیس کے باہر لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں میاں صاحب سب سے ملتے ہیں تو وہ ایک عید کا دن تھا عید کے دن وہ سب لوگ باہر کھڑے تھے کئی لوگ تھے تو میاں صاحب نے کہا یہ باہر کھڑے ہیں ان کو عید بلالے اندر کٹھے پڑتے ہیں تو ایک کٹھے عید پڑی اور وہ لوگ جاتے مل رہے ہیں تو یہ بھی آدمی آ کے جا رہے ہیں تو اس تاں اسے نواز شیف سے ہاتھ ملایا اس کے علاوہ اگر آپ اس کی پکچرز دیکھ لیں یا تو نواز شیف کے آفس کی سڑھیوں پہ کھڑا ہو کے تصویر بنوا رہا ہے یا نواز شیف کے گزرتے ہوئے یا مریم نواز کے گزرتے ہوئے آس پاس کھڑا ہو کے سیلفی لے رہا ہے یا پکچر بنوا رہا ہے اور وہی اس کا کل اساس ہے جس کی بیس پہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کا پانچ سال سے سپوکس پرسن ہوں اور اس پوکس پرسن بھی ایسا جو کہ ابھی مسلم لیگ نون کی مین قیادت یعنی نواز شیف اور مریم نواز لندن میں بیٹھے ہیں اور اس پوکس پرسن کوئی کسی نے نہیں دیکھا آج تک کیونکہ سارے بیانات لندن سے ایشو ہو رہے ہیں آج کل تو اس پوکس پرسن کو کوئی بھی نہیں جانتا ایون کے اے آر وائے کے اپنے نیوز انکر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں جانتے یہ کون ہے اور ابھی جو مجھ تک اطلاعات پہنچی ہیں جو خبریں آئی ہیں ان کے مطابق ہے مسلم لیگ نون برطانیہ نے اس کے خلاف کیس بھی کر دیا برطانیہ میں اپلیکیشن بھی دے دی ہے پولیس کو جا کے تو وہ پراپر اس کے خلاف کاروائی کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ بندہ انجمن سعداد کے نام سے کسی کمیٹی کا چیرمن ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ یہ ایسے موقعوں پہ پہنچ جائے جہاں پہ مسلم لیگ نون والے موجود ہیں یا پی ٹی آئی والے موجود ہیں جو لوگ آئے میں ان کے ساتھ پکچرز بنوالے ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے تصویریں لے لیں اور ان کو پھر اپنی سوشل میڈیا پہ تشیر کا ذریعہ بنائے اور اب شاید اس کو کسی نے استعمال کرنے کے لیے کہ ہمارے اوپر الزام آ رہا ہے تو آپ ذرا اس کا رخ تھوڑا سا موڑے ہیں اس کیس کا اور کوئی اور باتیں کریں تو اس کو شاید چند پیسے دے دی ہے کسی بھی ذریعے سے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے اور اس نے دو چار میڈیا والے بلا کے ان کو انٹرویو دے دیا جو کہ اے آر وائے نے اتنے بڑے حساب سے چلایا کہ مسلم لیگ نون برطانیہ کے رہنما نے سارے پول کھول دی ہے صدیق جان کو اگر آپ دیکھیں وہ تو کہہ رہی تھی یہ ایسا بندہ ہے کہ اس سے مسلم لیگ نون جان ہی نہیں چھڑا سکتی جان کیا چھڑائیں گے وہ تو ان کے ساتھ کوئی ثبوت ہی نہیں پیش کر پا رہا کہ میں ان کے ساتھ ان کا رہنما بھی ہوں یا اس کا جو نوٹیفیکیشن کہہ رہا ایشو وہ بھی مجھ سے گم گیا ہے کہ میں ان کا یہاں کا سپوکس پرسن ہوں تو میرا خیال ہے اس طرح کہ پسکی بم چلا کہ اپنا ہی ایمیج خراب کر رہے ہیں وہ لوگ اگر آپ دیکھیں جو تھوڑے سے اگل مند لوگ ہیں وہ سمجھ گئے اس معاملے کو کہ یہ معاملہ اتنا تگڑا نہیں ہے کہ اس کے اوپر سٹینڈ لیا جائے تو وہ اس کا روخ واپس موڑ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلم رکنون نے خود ہی اپنے ساتھ یہ کیا ہے تاکہ یہ بندہ ان کا الزام لگایا ان کے اوپر اور وہ عدالت میں جا کے بری ہو جائے اس الزام سے اور بولیں کہ دیکھو بھئی ہم تو اس کے سے بری ہوگے تو وہ واپس سے اس کو چھوڑ واپس موڑ رہے ہیں مسلم رکنون کی طرف لیکن ان کو یہ مان لینا چاہیے کہ اے آر وائی کا جو رپورٹر ہے برطانیہ کا فرید قریشی اس سے غلطی ہوئی ہے اس نے شاید نمبر بڑھانے کے لیے ایک کمزور سے مہرے کو آگے لا کے اس سے انٹرویو کر لیا ہے بس وہ بندہ ایسا تھا اس کی کچھ پکچل موجود تھی لیکن اس کا آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے وہ کیونکہ مسلم رکنون سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پھر اس کا کرمینل ریکارڈ بھی نکل آئے گئے پاکستان میں کوئی سترہ قتل ہوئے تھے وہ اس کیس میں اس کا نام آیا ہوئے وہ اس کیس سے بھاگا ہوئے اور لندن جا کے بیٹھا ہوئے تو اس طرح کے اور بہت سی چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک کوشش تھی کہ جس طرح ایک توشہ خانہ ریفرنس کیس میں عمر فاروق زہور کا انٹرویو کیا گیا جو کہ یو اے ای میں بزنس میں نے جس نے وہ توفے بھی دکھا ہے کہ میں نے یہ توفے عمران خان صاحب سے خریدے ہیں تو یہ اس کے مقابلے میں اے آر وائی نے لانچ کرنے کی کوشش کی تاکہ اس سے توجہ ہٹائی جا سکے تو میں تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ وہ بزنس میں خالی خولی باتیں نہیں کرتا نظر آ رہا وہ توفے دکھا رہا ہے وہی توفے دکھا رہا ہے جو توفے عمران خان صاحب کو ملے تھے وزیراعظم پاکستان کو ملے تھے اور وہ توفے جن کی کاپی نہیں ہے وہ یا تو گھڑی عمران خان صاحب کے پاس موجود تھی یا سعودیہ کے ولی عید کے پاس موجود تھی دو ہی وہ پیستے دنیا میں تو وہ توفہ دکھا رہا ہے اس کے پاس اتنا بڑا ثبوت ہے کہ وہ دکھا رہا ہے کہ میں پاس یہ چیز موجود ہے تو اور آپ اس کے مقابلے میں کس بندے کو لے کے آگے کہ جس کا نہ سر نہ پیر نہ اس کو کوئی جانتا ہے کہ یہ نون لکھ کا سپوکس پرسن ہے کل سے پہلے تک اس کو کسی نے دیکھا وہی نہیں تھا اب آپ اس کی پروفائل دیکھیں تو وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر رہا ہے کئی معاملات میں پی ٹی آئی سے بیڈی سے اگری کر رہا ہے لیکن وہ اول حال دیکھا جائے تو ٹک ٹاکر ہے وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنا رہا ہے فنی ویڈیوز بنا رہا ہے ڈانس کی ویڈیوز بنا رہا ہے کئی پہ وہ کسی گوری سے باتیں کرتے ہوئے اس کی ویڈیوز آئی بھی ہے ٹک ٹاک پہ یہ سارا کچھ وہ کر رہا ہے یہ ویڈیوز اے آر وائی پہ چل رہی تھی تو آپ دیکھیں سلمان اقباز اب اس کو ری ٹوئٹ کرتے جا رہے تھے جو اے آر وائی کے مالک ہیں کیونکہ الزام سارا ان کے اوپر آ رہا ہے عرشت شریف کے معاملے کا کہ وہ ہی سارے انتظامات کر رہے تھے انہی کو معلوم تھا کہ عرشت شریف کہاں پہ موجود ہے تو اول حال دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا رہا ہے بھوڑی سی کوشش تھی سارے معاملے کو موڑنے کی اور جو ہے اے آر وائی کی طرف سے توجہ ہٹانے کی عرشت شریف کے کیس میں جو کہ اگلے ایک گھنٹے کے اندر ہی فلوپ ہو گیا ہے سارا ڈراما اور اس بندے کی اصلیت نکل کے سامنے آگئی اس وقت سارے ملک کی نظریں جو ہیں وہ سب سے اہم تیناتی کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ کون آئے گا اس سعودے پہ آج منڈے کا دن تھا اور آج یہ پروسیجر اسٹارٹ ہو جانا چاہیے تھا خواج آسے صاحب نے ٹویٹ بھی کیا انہوں نے کہا کہ آج سے پروسیجر اسٹارٹ ہو گیا اور یہ قانون کے مطابق مکمل کیا جائے گا تو اس ہفتے کے اندر اندر امید ہے کہ وہ بھی نام سامنے آ جائے گا کہ کون اگلا آرمی چیف بنے گا اور سب لوگوں کی اس کی طرف نظر ہے تو اس طرح کے دمیان میں چھوٹے اٹھے معاملات آتے ہیں توجہ ہٹانے کے لیے اور یہ اگر اتنے کمزور ہوتے ہیں تو وہ بالکل اسی طرح ہی گزر جاتے ہیں جیسے معاملہ گزر گیا کل ایک گھنٹے کے اندر اندر پورا پروپی گھنٹا جو ہے وہ فلوپ ہو گیا تھا اب آگے دیکھتے ہیں جو خبریں آئیں گی وہ آپ سے شیئر کرتا رہوں گا جب تک کے لیے اس ویڈیو کو یہی انڈ کرتے ہیں اگر آپ میری یہ ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ میری یہ ویڈیو میرے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو میرے فیس بک پیج کو فالو کر لیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ